ایک ہمارے ڈیرہ اسمیل خان کا شخص تفوت ہو گیا اللہ اس کی مقفلت فرمائے اس کے دل میں صحابہ اکرام کے لیے کچھ خاص بات نہیں تھی بولتا رہتا تھا تھا تھوڑا بہت وہ حج پہ گیا واپس آیا تو میرے سامنے آکے رو پڑا مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ کے لیے میرا گواہ بن جاؤ میں آج کے بعد پیغمبر کے صحابہ کو کچھ نہیں کہوں گا خصوصاً ابو بکر صدیق کے برمن رب سے معافی مانگی میرا گواہ ہو جاؤ میں نے کہا غلام شبیر کیا ہوا کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں غار سور پہ چڑھ کے گیا نا اور میرا سانس پہ سانس اکھڑ گیا تھا میں نے اس کی بلندی دیکھی میں حیران ہو گیا کہ مکہ کا سب سے اتنی بلند ترین جگہ پہ ابو بکر بغیر کسی لفٹ کے بغیر کسی لفٹر کے ویداؤٹ ہیل پر کسی اور کی مدد کے بغیر حضور کو تنہ تنہا یہاں پر حفاظت کے لیے لے کر آیا تھا واقعی یہ شخص کبھی حضور کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتے میرے دوستو بڑے بڑوں کے وہاں دل پانی ہو جاتے ہیں آپ جا کر تو دیکھئے ابو بکر کیسے لے گیا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا